ایسے ایف سی کی اچیفمنٹ نے تمام ناکدین کے زبانوں پر تعلہ لگا دیا ایک قوم بن جائیں اور دن رات محنت کریں کانٹوں کا راستے جب گزرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں گئے چکتا ایسے ایف سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک قریدی کردار ادا کر رہا ہے صوبوں کو وفاق کو مل کر چلنا ہے خالی برادر ممالک نہیں دوسرے ممالک بھی ایسے ایف سی کے عواجے سے بات کرتے ہیں تو لیٹ اس ریزولف ٹوڈے ایسے ایف سی صرف افراج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے وزراء شامل ہے کابینہ شامل ہے یو اے ای نے دس ہرب ڈالر کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا ہے مجھے پوری محید ہے وہ پورا ساتھ دیں گے ایسے ایف سی کی کامیابین نے ناکدین کا مو بند کر دیا ایسے ایف سی صرف فوجی افسران کا نام نہیں تمام وزراء اعلیٰ بھی اس کا حصہ ہے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اب تجارتی و معاشی تعاون کو اہمیت دے رہے ہیں ترقی اور کامیابی کے لیے کوئی جادو ٹونا کام نہیں آئے گا صوبوں اور وفاق کو مل کر چلنا ہے ہم نے روکھی سوکھی اکٹھی کھانی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل کوئی سرخ فیتہ برداشت نہیں عسکری قیادت نے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے قلیدی کردار ادا کیا وزیراعظم شہباز شریف کا ایس آئی ایف سی کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کہا کہ دورہ یو اے ای انتہائی کامیاب رہا یو اے ای کے عادت نے دس سرب ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کر دیئے دوست ممالک نے بھی ایس آئی ایف سی کے اقدامات کو سراہا ہے اجلاس میں چاروں صوبوں کی مدد اور تعاون کی یقین دہانی شرقہ کا ایس آئی ایف سی کے گدشتہ اجلاسوں کے فیصلوں پر عمل درامت پر اظہار اتمنان اعلامیہ جاری اجلاس میں وفاقی وزراء آرمی چیف جنرل آسم منیر چاروں وزرائیالہ اور چیف سیکرٹریز نے شرکت کی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم تو ہمیشہ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو صوبے کے وسائل ہیں پہلے بھی وہ پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات میں پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن اس پر جو صوبے کا ہمارا شیئر ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم کم اور بائیس کبھی بھی نہیں کریں گے کچھ چیلے تھی ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاتہ اور پاتہ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو اس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے تو اس پر انہوں نے اگری کیا میرے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو شامل نہیں کرتے اور آگے بیٹھ میں اسے بات کریں گے اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم مانبورڈ نہیں کریں گے سچیک ہورڈرس کو نہیں بٹھائیں گے سب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ میں قبول نہیں ہے صوبے کے شیئرز پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اپنے عوام کو ریلیف کے لیے آخری حد تک جاؤں گا بانی پی ٹی آئی ہماری پہلی ترجیح ہیں وزیر علا خبر پختون خالی امین گھنڈا پور کی ایسا ای ایف سی کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا زم شدہ ازلا فاتہ اور پاتہ میں ٹیکس لگانا ممکن نہیں اجلاس میں لوڈ شیڈنگ کے لیے جو ڈیڈ لائن دی اس پر قائم میرے بھائی علی انگنڈا پور جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بحاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم تعاون بھی کریں گے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں اور مجبوری بھی ہوتی ہیں اور بات بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے مجبوریوں کے تحت مگر ہم ایسا ای ایف سی سے باہر نہیں ہیں آج کی ایسا ای ایف سی سے ایک اتحاد کا میسج گیا ہے یونٹی کا میسج گیا ہے کہ وفاق اور رکائیاں ایک پیج پر ہیں اور ایسا ای ایف سی کے فورم کے ذریعے وہ صوبوں کے اندر انویسمنٹ ہو وفاق کے اندر انویسمنٹ ہو سی سے باہر نہیں وزیر علیہ خبر پختون خان نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے اپنے صوبے کی بات کی مسائل بتائے میٹنگ سے پیغام گیا کہ وفاق اور ایکائیوں میں اتحاد ہے تاریخی میٹنگ کے مصبت اثرات نظر آئیں گے معیشت کے استحقام کے لیے ایسا ای ایف سی لائف لائن ہے وفاقی وزیر اطلاعات آتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایسا ای ایف سی میں سرمایکاری سے متعلق چھے ڈیسک بنیں گے ڈیسک بنانے کی عمل کو چاروں گزرائے علیہ نے اس طرح ایسا ای ایف سی پر سب کو اعتماد ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے اناثر کے شر سے ملک کو محفوظ رکھے پاکستان اور عوام کے اچھے دن آ رہے ہیں روٹی سمیت دیگر اشیاء کے نرخ سمیت مہنگائی مزید کم ہوگی حکومت کی پوری توجہ مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے وزیر ایلا پنجاب مریم نماز کہتی ہیں دس ارب ڈالر کی سرمایکاری مسلم لیگنون کی حکومت پر بیرونی اعتماد کا ناقابل تردید ثبوت ہے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایکاری کے لیے شہباز شریف حکومت کی قابشیں قابل تحسین ہیں پی ٹی آئی کی قانون ہاتھ میں لینے کی روش برقرار پشاور میں تحریک انصاف کے ایم پی اے فضل الہی کا مشتل حجوم کو لے کر دو گریڈ سٹیشنز پر دھاوا بجلی خود بحال کر دی پیسکو حکم کے مطابق مذکورہ فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی ادم ادائیگی کے باعث لوسز اسی فیصد سے زائد ہیں پیسکو نے پی ٹی آئی ایم پی اے کے خلاف ان دراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی موقف اختیار کیا ایم پی اے فضل الہی حجوم کے ہمراہ رحمان بابا گریڈ سٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی چھے فیڈرز کی بجلی بحال کر دی پیسکو کو چھتیس لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا کے الیکٹری کی پالیسیاں ہماری سمجھ سے باہر ہیں جو بجلی چوری کرتا ہے اس کا کنیکشن کٹنا چاہیے ایک کی سزا پورے معاشرے کو نہیں دی جا سکتی یہ طریقہ ٹھیک نہیں بجلی ایک شخص چوری کرتا ہے تو پورے محلے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے صبحی وزیر سیند سعید غنی کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے انڈسٹریز کو فال کرنا ہوگا ملک احمد بچر کا حتک عزت قانون بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں صبحی حکومت کا حتک عزت قانون بل آزادی صحافت کے قوانین سے متصادم ہے بل میں قانون شہادت موجود نہیں بل کو پنجاب کے ذریعے پورے ملک پر لاغو کیا جائے گا پاک بحریہ نے بحرہ ہند میں میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر پی این ایس اسلط کو تائینات کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس اسلط مخصوص ہیلیکاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا سندھ حکومت صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے متحرک سیف سٹیز پروجیکٹ کے لیے محکمہ داخلہ سندھ نے تین ارب روپے جاری کر دیئے منصوبے پر کام شروع وزیر داخلہ نے سیف سٹی کا پہلا مرحلہ بارہ ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ڈیریکٹر جنرل سین سیف سٹی آثورٹیز کو مراسلہ ارسال زیاء الحسن انجار کا کہنا ہے کہ سیف سٹی منصوبہ مکمل ہونے سے جرائم میں بڑے پیمانے پر کمی ہوگی عوام پر پیج آر ٹیکس نامنظور وزیر آزم نے بجٹ کے لیے ایف بی آر کی دو اہم ٹیکس تجاویز مسترد کر دی ایف بی آر نے مختلف اشیاء پر سیلز ٹیکس اٹھارہ سے انیس فیصد پیٹرولی مسنوات پر ٹیکس اٹھارہ فیصد تک لگانے کی تجویز دی تھی ایف بی آر نے دونوں ٹیکس تجاویز سے اربوں روپے ٹیکس جمع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وزیر آزم نے چیرمین ایف بی آر کو متبادل تجاویز تیار کر کے دوبارہ بریفنگ دینے کی ہدایت کر دی ایف بی آر کی بینکوں سے کیش نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس وصولی ذرائع ایف بی آر کے مطابق روا مالی سال کے دس ماہ میں بینکوں سے کیش نکلوانے پر دس ارب روپے اکٹھے ہوئے ایف بی آر نے بینکوں سے کیش نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس آئیت کر رکھا ہے گندم کے باردانہ کی تقسیم میں ایک ارب روپے سے زائد کی کرپشن ایف آئی اے نے خودورد کے الزام میں پاسکو کے تین افسران کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جی ایم فیل پاسکو زہور رانچہ زونل ہیڈ بورے والا راو اکرم اور زونل ہیڈ بھاول نگر جبران اقبال کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایم ڈی پاسکو نے دونوں زونل ہیڈز کو موقتل کر دیا کرخزستان سے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ ایک سو ستر سے زائد طالبہ کو لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا سینئر صوبائی وزیر شرجیل انام میمن نے استقبال کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ حکومت بیرون ملک طالبہ کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے وزیر اعلیٰ ذاتی طور پر طالبہ کی محفوظ اور بروقت واپسی کے لیے انتظامات کی نگرانی کر رہی ہیں حکومت سندھ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتی ہے ناب کے تفتیشی افسروں کی بڑی تعداد کا بیرون ملک منتقل ہونے کا انکشاف وینا طور پر اربوں روپے رشوت وصول کر کے بیرون ملک جانے والے افسروں نے پاکستان کی شہریت بھی ترک کر دی قومی اعتصاب بیورو میں انتظامی سطح پر دوہرے میار کا بھی انکشاف تفتیشی افسروں کو مستقل خلاف زابطہ ترکیوں اور مرات سے نوازہ جانے لگا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون وفاقی شریعت کوٹ میں چیلنج درخواست میں وزارت قانون اسلامی نظریاتی کاؤنسل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون خلاف اسلام ہے درخواست میں موقع لاہور کے علاقے دیفنس میں سیلون کی مالکہ خاتون پر فائرنگ کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا متاثرہ خاتون زینب کا کہنا ہے کہ شوہر نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی شوہر گذشتہ دو ماہ سے دھمکیاں دے رہا تھا ملزم کو تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا زخمی خاتون کا پولیس سے سیکیورٹی کی فراہمی کا مطالبہ کراچی میں سی ٹی ڈی افسر اور اہلکاروں کے سمگلنگ میں ملوث ہونے کا معاملہ گلشنے میمار میں دوران سمگلنگ سی ٹی ڈی افسر اور اہلکاروں پر پولیس چاپے کی رپورٹ نیو نیوز کو محصول اکیس مئی کی رات گیارہ بجے گلشنے میمار میں تین بسوں سے سمگلڈ چھالیا چھوٹی گاڑیوں میں منتقل کیے جانے کی اطلاع ملی پولیس کے آتے ہی ملزم بکتر بند گاڑی اور چھالیا سے بھری گاڑیوں سمیت فرار ہو گئے ڈی ای خان کی تحصیل درابن کے قریب بس میں دہشتگردوں کا حملہ مسافروں کو زبردستی گاڑی سے اتار کر بس کو آگ لگا دی پولیس کے مطابق دہشتگردوں نے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا بس درازندہ سے ڈی ای خان جا رہی تھی ادھر ٹانک میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے مولوی احسان اللہ جانبہ مقتول کا تعلق گرہ بڑا سے تھا ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری دادو اور مہنجدادوں میں درجہ حرارت کی نفس سینچری جیکب آباد میں انچاز شہید بین ازیر آباد سبی لڑکانہ سکر اور تربت میں اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ لاہور میں پارا تنتالیس اور کراچی میں سینٹیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا مہکم موسمیات کے مطابق بالائی خبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوائیں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ناک جہریت جاری وستی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیم پر فضائی حملہ چار افراد شہی شمالی غزہ کے سکول میں دس افراد شہید ہو گئے گدشتہ چوئیس گھنٹوں کے دوران مزید چھالیس فلسطینیوں سے زندگی چین لی گئی غزہ میں سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں پینتس ہزار آٹھ سو ستاون فلسطینی شہید ہو چکے دوسری جانب اسرائیل نے جبالیہ میں اپنے درجنوں فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی